تفسیر زیاء القرآن جلد نمبر پانچ تیسوں پارہ تعارف سورة البروج بسم اللہ الرحمن الرحیم نام اس سورت کا نام البروج ہے جو اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے اس میں ایک رکوع بائیس آیتیں ایک سو نو کلمات اور چار سو پینسٹھ حروف ہیں نزول یہ مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب اہل ایمان پر کفار کا ظلم و تشدد پورے شباب پر تھا انہوں نے خون قبیلہ اور ہمسائیگی کے تمام تعلقات کو نظرانداز کر دیا تھا اور ان کے بس میں جتنی قوت تھی اسے مسلمانوں کو عذیت پہنچانے میں صرف کر رہے تھے مزامین اصحاب الاخدود کون تھے جن اہل ایمان کو انہوں نے انگاروں سے بری ہوئی خندکوں میں پھینکا تھا وہ کس علاقے کے باشندے تھے اور یہ کس زمانے کا واقعہ ہے یہ تفاصیل آپ کو اس صورت کی تشریح کے زمن میں ملیں گی یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ کفر اور باطل نعمتِ ہدایت سے محروم ہونے کے باعث جوہرِ انسانیت سے بھی آری ہو جاتا ہے ڈہمت و شفقت کا کوئی جذبہ اس کے دل میں واقعی نہیں رہتا کمزور اور بے بس حق پرستوں پر کفار بپھرے ہوئے وحشی درندوں کی طرح جھپٹتے ہیں زندہ انسانوں کو بھڑکتے ہوئے شولوں میں دھکے دے کر گرانا اور ان کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر خوشی سے رکس کرنا ان کا معمول ہوا کرتا ہے لیکن جبرو تشدد کی انسانیت سوز کہرمانیوں میں اہلِ حق کی استقامت اور ثابت قدمی بھی اپنے اندر جو حسن اور دل فریبی رکھتی ہے اس کی بھی نظیر نہیں ملتی وہ مظالم کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں وہ تشدد کے شکنجوں میں کسے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی لبوں پر مسکراہت کھیل رہی ہوتی ہے ان کی آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں ٹپکتا نہ وہ آہ کرتے ہیں نہ فریاد اپنے مولا کریم کی خوشنودی کے حصول کو وہ اپنی مسررتوں اور سعادتوں کی میراج یقین کرتے ہیں اس واقعے کو بیان کرنے سے مدعا یہ ہے کہ مسلمان بھی ظلم و ستم کے اس دور میں عالی حمتی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں وہ یقین رکھیں کہ کفر کا تلسم بہت جلد چھوٹ جائے گا تاغوتی قوتیں سرنگو ہو جائیں گی مخالفت کے طوفان تھم جائیں گے اسلام کو فتح مبین حاصل ہوگی ابو جال اور ابو لاب سے پہلے بھی کئی فران اور سمودی گزرے ہیں لیکن وہ اپنی موت آپ مر گئے اور حق کا پرچم لہراتا رہا اور قیامت تک لہراتا رہے گا موسیقی